بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور میرے دوست احباب السلام علیکم مجھے جب یہاں کا آنے کے لئے دعوست نامہ بھیجا گیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ کانفرنس منقل کی جا رہی ہے یہ فصوصاً سید علی گیلانی کے لئے منقل کی جا رہی ہے ان کی علمات کو خیرانی تحسین پہنچانے کے لئے کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ باعث اعزاز ہے کہ حضرت علی المرتضی کی اولاد ہوتے ہوئے اور حضرت علی المرتضی کی نسل سے سید علی گیلانی کی ذات کو خیرانی تحسین پہنچانے کے لئے اگر میں اور دوسرے سعادتیں گیلانی اور دوسرے عزام ادھر تشریف میں آئے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث سعادت ہے اور میں آپ کو سعادت نہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مرد میں مجاہد کو خیرانی تحسین بنانے کو پہنچانے کے لئے ہم بلائے گیا ہے جس کی خدمات نہ قابل بیان ہیں اور ان کی خدمات دراصل میں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون مونے کی دلی ہے ان کی بہارری ان کی سجاعت بلا شبا اور ان کی خدمات بلا شبا حضرت علی المرتضی کی صحیح تصویر ہیں اور صحیح ترقیم ہیں اور صحیح تعلیمات میرا مرحبی کریں یہاں کشمیر میں میں پچھلے سال سے پہلے یہاں پر کبھی نہیں آیا پچھلے سال جب میں ادھر آیا تو پاڑی نظر میں میرا عرم کیل تک جانا ہوا تو میں نے یہاں دیکھا میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شادیت چیزوں کو نہیں بتاؤ گا خاصل طرح لوگوں کے لئے جو کشمیری نہیں ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر جس جگہ میں جاتا ہوں سہر کرنے کے لئے تو یہاں پر بنکر بنے ہوئے ہیں میں نے ان سے پوچھا سوال کیا یہ بنکر کیوں بنے ہوئے ہیں تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا بچوں نے بتایا جو میں اچھا بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی وقت جہاں پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم لوگ سارے اپنے ماں بچوں بہنوں کے سمیت اس بنکر پر چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو کبھی اور اس فائرنگ کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے کبھی آدھی رابطوں شروع ہو جاتی ہے کبھی صبح ہوتی ہے کبھی رات ہوتی ہے کبھی صحیح بھی ہوتی ہے کبھی برباری میں ہوتی ہے کبھی گرمی میں ہوتی ہے تو میری لئے یہ چیز بائی سے احرانی تھی اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے مسلمان بھائی محفوظہ کشمیر بھی ہیں تو ہمارے ہمارے سائٹ کا حال ہے جس کو عزاد کشمیر کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہے جو ادھر رہنے ہیں اور یہ باتیں بیڈیاں پہ نہیں آتی ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں تو مجھے دیکھ کے یہ دلی صدمہ ہوا اور آج جہاں پہ آکے اور یہ آپ سب لوگوں کی باتیں سنکے مجھے واقعی یہ لگا کہ یہ جو ہمارا قوض ہے اور آج یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ سعید علی گلانی کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے کہ مجاہد کا قیدار ادا کرنا ہے جو پی سیوئی قوم ہے پی سیوئی بسلمان ہے پی سیوئی کشمیری ہے خصوصا ان کے لئے کام کرنا ہے اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ سعید علی گلانی کے نام پر یونیورسٹی ہونی چاہیے تو میرے کے لئے خالق یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹی کے ساتھ ان کا پیغام بھی عام ہونا چاہیے یونیورسٹی تو خالی تعلیم دے دیتی ہے اور پیغام جو ہے وہ تربیت دیتی ہے تربیت اور تعلیم یہ حضرت سعید علی گلانی کا جو ہے وہ عام ہونا چاہیے خالی تعلیم نہیں ہونی چاہیے یہ تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہونی چاہیے دوسرا میرے ایک میرے خیال میں اور میں چیز تدویز پیش کرنا چاہوں گا کردارت کے لئے کہ سعید علی گلانی کشمیری ہیرو ہے تو ان کا دن جو ہے یہاں پہ ایک سرکاری دن کے طور پر ہمیں منانا چاہیے اور اس کے لئے بھی میں میں آپ سب دور کو دل پر جا کرتا ہوں کہ وہ ایک ہیرو ہے قومی ہیرو ہے کشمیری ہیرو ہے اور ان کا دن ہر سال ایک قومی دن کے طور پر منانا چاہیے اس پر سرکاری چھوٹی بھی ہونی چاہیے اور ان کے پیغام کو عام کیا تھے دوسرا میرا تعلق جس درگاہ سے ہے حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید سے تعلق ہے وہ خود ایک مجاہد ہے اور اور ان کی جو وفا پہ وہ شہادت میں ہوئی اور حق کا ساتھ دیکھتے ہوئے ہی اور میری یہ ارتجا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ تشیف رہے ہیں یہ باتیں سے کراگرادوں تک نہ ہوں اور ہم شاید اکثر ہی ہوتی ہیں کہ کانفرنس ہوتی ہیں اور ہم نے چائے پی کھانا کھایا اور ہم چلے گئے تو میری یہ ارتجا ہے سب سے سب لوگوں سے کہ اس کو ہم ایک عملی جامعہ پہنائے جس کے لئے ہم اتنی دور سے تشیف رہے ہیں سن سے لوگ آئے ہیں کبھی کبھی دور سے آئے ہیں تو اس کو لئے ایک پریکٹیکل کام کریں اور اس کے لئے میری تکشمات ہاتھ پران سے حاضر ہیں اور میں باقی لوگوں سے بھی یہی ذہا کروں گا کہ جس طرح سے انہوں نے اس دلدستے کو سجائے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی نہیں کرنا چاہاں اور سب سے ملکی بہت خوشی ہے خاصلصاً کشمیلیوں کا تو میں مہمان عوازی سے بہت متاثر صحیح کی میں آپ اور بھی بتاؤں گا جو لوگوں میں تشیف لے ہیں کہ ٹوریزم کے لئے آپ لوگ ہاں جگہ جاتے ہیں تو آپ کشمیل پہ کبھی آکے دیکھیں آپ کو گوشت کی پریٹ بھی وہی ریٹ میں ملے گی جو پنجاب میں ملتی ہے اور آپ کو ڈال بھی اسی ریٹ پہ ملے گی اور آپ کو بوٹر بھی ہزار دو ہزار پہ ملے گا تو آپ لوگ جو کشمیل پہ کبھی تشیف نہیں لائے وہ جہاں پہ سے لوگ تشیف دیں ہیں ٹھیک ہو جہاں یہ حضار کا واقعی جنت نظیر ہے یہ واقعی خالی کہنے کی بات نہیں ہے میں نے اس کو دیکھا یہ جنت نظیر ہے اور اللہ پاک یہاں کے لوگوں کی جو مصیبت ہیں اور پریشانیاں ہو دور سنگا ہے اور ہمیں اپردش ہاں لوگوں کی مدد پہ سکتا ہے اور حق کی بات پہ سکتا ہے بہت شکریہ میں نے بات کو تو بھی کہہ دیتی بہت شکریہ میں بات کی کہنے والی بہت نہیں لگی تائم کی قیلت میں جیسے میں نے تھوڑی بات تھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مہترم جناب مخادین سید علیہ مصطفیٰ علیہ صاحب سجادہ نشین درگاہ آلیہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آخر میں اور میں یہ کتاب دوں گا ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ دوسرا خطاب فرمائیں گے مہترم جناب مفتی کی فیض حسین نکوی صاحب آپ کا سینئر ممبر ہیں اسلامی نزیادی کونس الازاد جموع کشمیر کے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کشمیر عبداللہ بن شیط و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ والصلاة والعالیہ عمامان محسز و مقرم جولا ہمارے سرداران طریقت اور نظام نظام اولیاء اور نظام خانقائی کے چراغ اور خصوصاً میرے بزرگ ملانی صاحب جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک سنسلہ چلتا ہے مجھے آئے بڑی خوشی ہے میں تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا اگر ایک ہماری سرکاری بیٹنگ تھی کچھ معاملات تائے کر میں ابھی ابھی اٹھوں ابھی اٹھوں میں بار بار کہتا رہا برحال میں سب سے پہلے اس کے بعد مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے میاں صاحب نے جو یہ کام جس دن میرے پاس تشیر دائے تھے میں نے کہا کہ آپ نے ایک وقت کے مطابق ایک قدم اٹھایا ہے اور ان لوگوں کو کٹھا کیا ہے جنہوں نے اس وطنِ عزیز کو بنایا تھا اگر نظامِ خانقائی کے بزرگ حضرتِ قائدِ عاظم رحمت اللہ علیہ کا ساتھ نہ دیتے تو آج یہ وطن ہمیں نہ ملتا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہمارے اچھ شریف کے گزرگان اچھ گلانیاں اچھ بخاریاں ہمارے پیر صاحب مہد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی پیر صاحب دوسا شریف پیر صاحب چورا شریف پیر صاحب سیال شریف پیر صاحب زکوری شریف پیر صاحب مانکی شریف میں کس کس کا نام دوں یہ وہ سب مجاہد تھے جنہوں نے قائد آدم کو تقویت عطا کی اور ایک بتایا کہ قائد آدم دیریش کلندر ہے اور اتنے بڑے خانوادوں کا اکٹھے ہو کر یہ ملک حاصل کرنا ایک بہت بڑی نعمت تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہماری تمام امیدیں سیاسیات کی نظر ہو گئی اس مرک میں سب سے پہلے نظام خانکائی کو بنیاد رکھا جانا چاہیے تھا حضراتِ قرآبی عبدالرگان الدین اتفاق سے میں مسکینڈ بھی چار زیادتوں کا کسٹوڈیل ہوں حضرتِ سیلی سرکار رحمت اللہ پیر صاحب شاہ صاحب اس بات کی گواہ ہی دے گئے کہ حضرتِ سیلی سرکار کی ہمارے خاندان سے ہیں یہ حکومت نے لے لیا مگر بعد یہ حکومت تو پیسے بھول صدوق لیتی ہے نا پیسے ہوا نا رشتہ اور خود تو نہیں لیتی ہے اور اس طرح حضرت پیر شاہ دور حسینی پیر چلاسی یہ بھی میرے اجتان بیسے ہیں حضرت پیر علم شاہ بخاری یہ سی ایم ایس کے ساتھ ان کا روضہ ہے وہ بھی میرے جد ہیں اور ان کے چچا حضرت پیر شاہ سفدر امام بادشاہ جو حضرتِ سلطانِ مخزم مظفر خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے خوائرزادے تھے تو اس سے ہوانے سے ہم تو میں کہتا ہوں کہ سادات کے گرانے میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ دادامِ خانکہ اسے تعلق ہے سب سے بڑی خانکہ دور ہے وہ بہت ہلا ہے اور اس کے بعد خانکہ ہے سرولے کونین کا بہت ہے اور اسی سے آگے چراہ چلتے ہیں نجف ہے، کرورا ہے، سامرا ہے مشہد ہے، بغداد ہے مجھے چار دفعہ حضرتیں غوث العظم سیدنا عبدالقاضر جیلالی علیہ السلام لوگ تو انہیں رضی اللہ کہتے ہیں مگر میں نے جب امام خمیدی کی کتاب پڑھی تو اس کے بعد میں تو انہیں علیہ السلام کہتا ہوں ان پر فرشتے فرشتوں کا سلام آتا ہے وہ اولادِ علی سے وہ مردیں بجائے تھے جنہوں نے اب باسیوں کو کہا کہ ہم نہ شیعہ ہیں نہ سیدیں کیوں مارتے ہو؟ ہمیں ہم تو صوفی ہیں یا بیعت کے کلندر لوگ ہیں ہماری سے تو امام خمیدی نے ٹرائیوٹ پیش کرتے ہو کہتے ہیں اگر یہ سید زیادہ نہ ہوتا تو آج مر کے عراق میں ایک بھی سید زیادہ مار کیتا ہوتا ہے بہت بڑی بزرگوں بہت بڑی قربانی ہیں اپنی ساتھ کو لگا کر پورے خاندادوں کو بچا دے رہے ہیں بہرحال مجھے آج بڑی خوشی ہوئی میاں صاحب نے جب مجھ سے ذکر کیا فلان آ رہے فلان آ رہے وہ حضرت فلان مزور دارے فلان مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے اس ملوفرہ بھارتو رونت بخشی ہے اور آپ کے اس شہر میں آنے پر میں آپ کو دلی مبارباد پیش کرتا ہوں یہ تمریق پیش کرتا ہوں پشام نہیں کہتا ہوں